بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور بھگوان پورے کا رہائشی ایک بچہ جس کا نام مکرم ہے جیسے ہی اس بچے نے یہ خبر سنی کہ چیئرمن عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور گولیوں کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو چکی ہے سب اس چیز پر شکر گزار ہے اس بچے نے اپنے والدین کو زد کی کہ میں نے پولس کی وردی خرید دی ہیں اور میں ایک ڈی ایس پی بن کر چیئرمن عمران خان صاحب کی میرے خوالی کرنا چاہتا ہوں روزانہ وہ بچہ گھر کے دروازے کے باہر آ کر اپنے لیڈر سے ملاقات کا انتظار کرتا تھا ایک دو دن کے بعد انتظامیہ کی اس پر جو ہے وہ نظر پڑی اور انہوں نے اس بچے کی چیئرمن عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی اس میں جب وہ چیئرمن عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے آیا تو انہوں نے بہت پیار اور شفقت بھری باتیں کی اور اس کو یہ بتایا کہ میں تم جیسے بچوں کے لیے تم لوگ کے مستقبل کے لیے میں یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑا ہوں جس میں چوروں اور منافقوں اور ڈاکووں کا ٹولہ قاتلوں کا ٹولہ ایک سائٹ پر ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ پر صرف لیڈر عمران خان صاحب ہے بچے نے سلوٹ کر کے ان سے پیار لیا اور ملاقات کی اور اپنے والد کے ساتھ واپسی کی طرف چل پڑا جی اسلام علیکم میں اس وقت زمان پارک میں موجود ہوں میرے بچے نے خواہش کی تھی عمران خان صاحب سے ملنے کی جو کہ خان صاحب نے پوری کیا ہے خان صاحب وہ اسے ملے ہیں اس کو پیار کیا ہے اپنا پاس ملے کے اس کی شرٹ پر سائن کیے ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ میرے بچہ وہ خوش نصیب ہے جس کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب زخمی حالت میں زمان پارک میں ہے میں نے خود دیکھا ہے ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہوئی ہے جو پی ڈی ایم کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب کو گولی لگی ہے ان کی ٹانگ زخمی ہے اور وہ زخمی حالت میں ہو وہ زمان پارک میں موجود ہے کستانی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ خان صاحب کی سپورٹ کریں ہمارے بچوں کا اور ہمارا مستقبل خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں چاہام ٹانگ ہی موسیقی